اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی جواز شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آپ کی راہ ہے ناظرین سعودی میں ہم ایک کمپنی موجود ہیں جہاں پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سب لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ پاکستان سے ہیں کچھ لوگ انڈیا سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جو حکومتوں میں نظام چلتا ہے کیا ادھر لوگوں میں یہی نظام چلتا ہے یا یہ کس طریقے سے رہتے ہیں جی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے محمد رزوان آپ مسلم ہیں جی اچھا سر مجھے یہ بتائیں آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے انڈیا سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر لوگ کٹھے رہتے ہیں آپ پاکستانی لوگوں کو بارے میں کیا سوچتے ہیں سب بھائی ہیں اپنے اچھے سوچتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں اندھر لوگ آپس میں سب بھائی بھائی رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں ایک تھالی میں کھاتے ہیں سب کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم آپ کا کیا نام ہے مجاہ دلی آپ کدھر سے ہوں میں پاکستان لہور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر آپ انڈین لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں انڈین لوگوں کے ساتھ ہمیں ایسی رہتے ہیں جیسے وہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتی ہیں سب سے بڑے ہیں ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتے اور سب کا سب ادھر روزی کمانے کے لیے آئے اپنے بچوں کے لیے اپنا روزی کماؤ ہاکا لال کا بھیجو اپنے بچوں کو یہ صدقہ جاریہ ہے بلکل ہے سب بھائی آپ اس میں مل باٹ کے رہو بس یہی میرا پیغام ہے سب کو جی بہت اچھی بات ہے جی آپ کا کیا نام ہے میرے نام اسماعیل ہے آپ کدھر سے ہیں میں انڈیا سارنپور سے آپ اس میں پاکستانی کوئی دوست ہیں ہاں دوستوں کافی سارے ہیں گروپ میں ساتھ بھی کام بھی کرتے ہیں تو سب لوگ ہیں بہت سے لوگ ویسے بھی کسی زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے بات چیت سب اچھے سے آپ پاکستانی لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں یہی سوچتا ہوں کہ ابھی تک دیکھا کہ سب لوگ ہم ساتھ میں رہتے ہیں اچھے سے کر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ایک ہی طرح کیسے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں کوئی چاچا اسے چاچا کی طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں سب اچھے سے رہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد سمید آپ پاکستان سے ہے یا انڈیا سے انڈیا سے اچھا مجھے یہ بتائیں ادھر پاکستان انڈیا کے حکومت میں تو اکثر دمگیاں چلتی ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان اور انڈیا کی عوام ادھر کس طریقے سے رہتی ہے آپ اس میں بھائی چاہرے کی طرح ایسا تو کچھ نہیں ہے بھائی چاہرے کی طرح رہتی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام میرا نام عرباب الحق ہے میں رابلاکورٹ سے رہتا ہوں رہنے والا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ادھر روزی کمانے کے لیے آئیں اور آپس میں ایک بھائی چاہرے کی طرح رہتے ہیں جو پیار محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ احسنی سلوک سے رہتے ہیں باقی جو ہے کہ حکومت کا جو بھی ہے وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں ہم نے کہہ بھی نہ انڈیا کو انڈیا کے لوگوں کو کوئی علیک سمجھا نہ اپنے پاکستان کے لوگوں کو علیک سمجھا سب اللہ کی ہندے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں شکریہ جی بھائی آپ کا کیا نام ہے اسلام علیکم میرا نام ساہب حسین ہے آپ پاکستان یا انڈیا انڈیا ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستانی لوگوں کو بارے میں کیا سوچتے ہیں پاکستانی لوگ کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سب کو مل جل کراتے ہیں ایک جگہ کام کرتے ہیں ایک ہی کمپنی میں کھانا پینہ سارا کچھ ہے بہت اچھا لگتا ہے مل جل کرانے میں اس کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں آپ کے دوست بھی ہیں پاکستانی بہت سارے دوست ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک ساتھ اور چیز بھی جو بھی چیز ہے تھنڈا پینہ کھانا پینہ جو بھی چیز ہے وہ سب کچھ اچھا لگتا ہے ایک ساتھ کرنے میں جی بھائی آپ کا کیا نام ہے دلساب دلساب آپ پاکستانی یا انڈیاں بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں پاکستانی لوگوں کے بارے میں ہم تو بھائی چارک سے رہتے ہیں ہمارے ٹیم میں بھی بہت آدمی ہیں دوست جیسے دوست ہے تو دوست ہے چاچا لگتا ہے کوئی چاچا بھائی لگتا ہے بھائی 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 جی آپ کا کیا نام ہے بخت محمد آپ کی درسے ہیں پاکستان مجھے یہ بتائیں آپ انڈیا کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم تو بہت اچھا سوچ رہے ہیں بھائی بھائی جیسے اور آپ کے دوست بھی ہیں انڈیاں بہت کان بھی ایک ساتھ کرتے کان بھی ایک ساتھ کرتے ہیں بہت اچھا ہے جی بھائی اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہوں ازاد کشمیر سے سار مجھے یہ بتائیں کہ آپ انڈیا کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ تو جہاں کے بھی ہوں جیسے ہم میں ویسے ہم اپنے بھائی لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ان کو دیکھتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اچھا ادھر کبھی پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی چکر ایسا بنا ہو نہیں لڑائی تو اتھی رہتی ہے لیکن یہ انڈیویل کا ایشو ہوتا ہے مطلب کوئی بھی ویسے لڑائی تو دو پاکستانی آدمی ان کے درمیان بھی ہو جاتی ہے اس چیز کو بیس بنا کے ہمیں اس چیز کو جا آگے لے کے نہیں چلنا چاہیے چلنے جی بہت شکریہ جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ادھر بہت پیار محبت سے رہتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک ہی روم میں رہتے ہیں یہ ادھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انڈیا نہ یہ پاکستانی ہے بندہ ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ہر بندہ ادھر محنت مزدوری کرنے آیا ہے اور ہمارا بھائی ہے ادھر انسانیت کے ساتھ رہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ